آج ایم ایم پارٹی پریزیڈنٹ جناب نخیب ایمیلیس بائیرہشتر اسو دو دنوی صاحب کی ہدایت پر ریاستے تلنگانہ کے ایم ایو ڈی پرنسپل سیکرڈی ایم ایو ڈی انچارچ ایم آ ڈی سی ایل ایم ایم پارٹی کے جو ذمہ دار ہے جناب دانا کشور صاحب سے ملاقات کی گئی ایم ایم پارٹی کے چار ایم ایل ایس مل کر جس کے اندر ملک پیڈ ایم ایل ای جناب حیمد بن عبداللہ بلالہ صاحب جناب میر ظلف خار صاحب چار منار ایم ایل ای جناب محمد مبین صاحب ایم ایل ایب باد دور پورا اور ہمارے لقے کے چل لوگ ان سے مل کر تفصیلات بتائی گئی اور ہم لوگ مل کر لیٹرز بھی دیئے دانا کشور صاحب کو جس کے اندر دوزار تین کے درمیان میں اس وقت کے آندھا پردیش کے چیف نیسٹر جناب چندرابان بن عیند صاحب تھے اس وقت باؤنڈی فکس کی گئی گئی تھی آج وہ جو باؤنڈی کی گئی تھی دوزار تین کے درمیان میں وہ ہے ادراباد کے تلنگانہ کے ہائی کورٹ کے سامنے موسی کے اندر آج بھی وہ باؤنڈی ہے اور اسٹوننگ بھی ہے وہاں پر اسی طریقے سے جان جان پر بھی موسی کا جو بورڈر سے کاؤنسنسی کے ان جگہ پر اسٹوننگ اور ریٹرننگ وال ہے ان تمام چیزیں اور اس وقت کے جو ریوینیڈ ڈپارٹمنٹ کے یا آدھا ڈپارٹمنٹ کے جو سروے کرے تھے ان کے پاس بھی کچھ ڈاکومنٹس جو پلانس تھے آج جناب دانا کیشور صاحب کو دیا گیا اور کھلے لفظوں میں بتایا گیا کہ دوزار تین کے حساب سے ری سروے کرانے کی ضرورت ہے اگر ری سروے ہوگا تو میں سمجھتا ہوں جو آج نیا جو بانڈی فیسٹ کی گئی تھی اس کے وہ حساب سے کافی نقصان ہو رہا اور دوزار تین کے حساب سے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ قریبوں کا کافی کم نقصان ہوگا اور یہی ہمارا مطالبہ ہے ہم ابھی دانا کیشور صاحب سے ملاقات کر کر ان کو تمام تفصیلات دیے گئے اور ان کو تمام ایمیلس ملکر لیٹرز بھی دیے گئے میں آپ کے ذریعے حکومت سے یہی بتانا چاہوں کہ ہماری پارٹی خلاف میں نہیں گئے اور یہ دوزار تین کے حساب سے سروے کرانے کی ضرورت ہے اور دوزار تین کے حساب سے سروے کرائیں گے تو میں سمجھتا ہوں جو غریب عوام ہے جو پریشان ہے پچھلے پانچ سات دن سے ان کی پریشانی بھی دور ہوگی وہ ایک رہات کی نینس ہوگی میں خاص عورتے جو میرا الخاہ ہے کاروان وہ ابراہم باغ نارسنگی عثمان ساگر کے بارڈر سے سٹارٹ ہوتا ہے پرانا پھولتا کہاتا ہے وہ جہاں پر بھی مائیکل وی کلیکٹر صاحب سے ملاخط کر کر آڈیو ایدربا سے ملاخط کر کر ہمارے ایمیلیس کے ساتھ میں مل کر ہم تمام مل کر ان کو تفصیلات بتائے تھے مگر آج ہمارے جو پرنسپل سیکرٹی تیلنگانا کے ایمیوڈی کے اور انچات ایمار ڈی سیل کے جو ہے ڈالا کشور صاحب سے تمام تفصیلات ہمارے حیمد بن عبداللہ بلالا صاحب تفصیلات بتائے اور محیر ذوالفخار صاحب بھی بتائے ہمارے مبین صاحب بھی ایمیلے بادر پراہ بھی بتائے ان کو تمام تفصیلات بتانے کے بعد وہ تیخن دیا گیا انشاءاللہ ظل سے ظل ری سروے کہانے کا تیخن دیا گیا میرا ہم تمام کا مطالعہ بار یہی چھے میں آپ کے ذریعے اس میڈیا کے ذریعے عوام سے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں عوام کے ساتھ میں ہماری پارٹی ہے مائم پارٹی عوام کے ساتھ میں یہی کہنا چاہتا ہوں شکریہ